میرا نام منیش ہے اور میری عمر 35 سال ہے میں ہیماچل پردیش کا رہنے والا ہوں ویسے تو میں نے ایم اے کی ہوئی ہے لیکن ایم اے کے بعد میں نے جوب نہ کر کے اپنے خود کے ڈھابے پہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہمارا خود کا ایک بہت بڑا ڈھابا ہے جو ہیماچل کے ہی ایک بیزی ہائیوے پر بنا ہے میں آپ کو اس ڈھابے کی ایکزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتا سکتا لیکن پہلے اس ڈھابے کو میرے پاپا چلائے کرتے تھے لیکن پچھلے دس سالوں سے اس ڈھابے کو میں ہی سنبھال رہا ہوں جب میں نے اپنے ڈھابے پہ بیٹھنا شروع کیا تھا تو مجھے یہ کام بہت بورنگ لگتا تھا ڈھابے میں آنے والے زیادہ تر لوگ یا تو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں یا پھر یہاں گھومنے آنے والے تورسٹ ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے ڈھابے میں زیادہ تر لوگ رات کے وقت ہی آتے ہیں جب میں نے نیا نیا یہ کام سنبھالا تھا تو مجھے یہ کام بہت بورنگ لگتا تھا ہر روز ایک ہی طرح کا کام سارا ٹائم بس بیٹھے رہنا کئی بار تو کئی کئی گھنٹوں تک کوئی کسٹمر نہیں آتا تھا حالانکہ اکیلے شانتی سے بیٹھنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے لیکن کئی بار میں نے اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں سے اور آنے والے مہمانوں سے بھی پہاڑوں کے کچھ بہتی دراؤنے قصے سنے تھے مجھے ان سب باتوں میں بہت انٹریسٹ آتا تھا میں ڈھابے میں آنے والے سب لوگوں سے باتیں کرتا ان سے پوچھتا کہ ان کے ساتھ بھی کبھی کوئی دراؤنی گھٹنا ہوئی ہے لیکن زیادہ در لوگ اس طرح کی پرسنل باتوں کو شیئر کرنا بلکل پسند نہیں کرتے اس لئے پھر میں نے اپنے ڈھابے میں ایک سکیم نکالی سکیم یہ تھی کہ جو بھی اپنے ساتھ گھٹی دراؤنی گھٹنا مجھے بتائے گا اس کو ہماری طرف سے کچھ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور جیسا کہ مجھے لگ رہا تھا لوگ ڈسکاؤنٹ کے لالچ میں ہی سہی مجھے اپنے ساتھ گھٹی گھٹنا ہے بتانے لگے حالانکہ کچھ لوگ صرف ڈسکاؤنٹ کے لیے جھوٹی من گھڑند کہانیاں بھی بتاتے تھے لیکن کچھ لوگ سچے قصے بھی سناتے تھے کہانی سنتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھلکتا ڈر ان کی کامپتی زبان دیکھ کر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں کئی بار لوگ اپنے دل کی بات بتانے میں ججکتے ہیں شاید ان کو لگتا ہوگا کہ سامنے والا انسان پتہ نہیں کیسے ریاکٹ کرے گا لیکن میں ان کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ مجھے ان کی بات پر پورا یقین ہے اور ویسے بھی اس کے بعد تو ہم کبھی ملیں گے بھی نہیں اس لئے دل کھول کے وہ اپنی بات مجھے بتا سکتے ہیں اور پچھلے دس سالوں میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں نے لوگوں کے موہ سے کیسی کیسی کہانیاں سنی ہیں ایکسٹرہ میریٹل افیرز سے لے کر مرڈر کمفیشنز تک ایک بار ہمارے ڈھابے پر ہسپٹل نرسس کا ایک گروپ آیا تھا انہوں نے مجھے ہسپٹل میں ہوئی کچھ ایسی موتوں کے بارے میں بتایا جسے سن کے ایک بار کے لیے تو میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے آج میں آپ کو کچھ ایسی چنندہ کہانیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میں نے پچھلے دس سالوں سے یہاں آنے والے لوگوں کے موہ سے سنی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کہانیاں پسند آئیں گی یہ پہلی کہانی قریب نودس سال پہلے میں نے سنی تھی شاید جولائی کا مہینہ تھا ان دنوں میں نے نیا نیا ہی یہاں بیٹھنا شروع کیا تھا یہ کہانی شاید آپ کو اتنی ڈرابنی نہ لگے لیکن اس بیچارے کی تو جیسے پوری لائف ہی برباد ہو گئی تھی تو ہوا ایسا تھا کہ ایک دن دوپہر دو بجے کی قریب ہمارے یہاں ایک بس آ کر رکھی کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے بس میں بہت ساری سواریاں تھی اور انہی میں تھا وہ لڑکا بیس اکیس سال کی عمر ہوگی اس کی وہ شاید اکیلی ٹریول کر رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا لیکن اس کو دیکھنے سے ہی پتا چل رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اور سہما ہوا ہے وہ اکیلا کونے میں ایک ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے گھیرے ہو رکھے تھے اس کو دیکھ کے میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے پاس چاکے بیٹھ گیا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا بس چپ چاپ نیچے سر کر کے بیٹھا تھا میں نے کہا ہیلو سر میں اس جگہ کا مالک ہوں آپ کیا لینا پسند کریں گے میری آواز سنکے وہ ہڑ بڑاتے ہوئے بولا کچھ نہیں بس ایک سینڈوچ اور کول رنگ میں نے اشارہ کر کے ایک لڑکے کو بلایا اور یہ سامان لانے کو کہا میں بتا دوں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے نیا نیا لوگوں سے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تھا اپنے مزے کے لیے لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر میں جنونلی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے میں نے اسے پوچھا کیا وہ دوست سب ٹھیک تو ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو میری بات سنکے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا شاید اس کو بھی لگا ہوگا کہ میں سچ میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے پھر وہ دھیرے سے بولا آپ میری بات پر یقین نہیں کروگے میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے تم ایسا مت سوچو ویسے بھی کچھ دیر بعد تمہاری بات یہاں سے چلی جائے گی اور پھر شاید ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوگی اس لئے جو کچھ بھی ہے تم مجھے بتا سکتے ہو میری بات سنکے وہ کچھ دیر کے لیے چھپ ہو گیا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید کچھ نہیں بتائے گا لیکن تب ہی وہ بولا ایک عورت میرا پیشا کر رہی ہے لیکن وہ کوئی انسان نہیں ہے اس نے بتایا کہ وہ شملہ کے ایک کالج میں سٹوڈنٹ ہے اور اپنے گھر سے دور ہوسٹل میں اپنے ایک روم میٹ کے ساتھ رہتا ہے اس نے بتایا کہ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے کے لیے گیا تھا ان کا پلان تھا رات بھر جنگل میں رکھ کے مستی کرنے کا اور صبح کالج واپس آ جانے کا رات میں ان سب نے جنگل میں ہی پارٹی کی اور شراب پی کے سو گئے لیکن پھر رات دو بجے کے قریب اس کو ٹوالٹ لگی تو وہ کچھ دور ٹوالٹ کرنے کے لیے چلا گیا تب تک اس کا نشاہ بھی آلموسٹ پورا اتر چکا تھا اب وہ اپنی کیمپ سائٹ سے مشکل سے بیس قدم دور ہی گیا تھا کہ اس کو ایسا لگنے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے لیکن اتنی رات گھنے جنگل کے بیچ اس کو کون دیکھ سکتا تھا وہ جلدی سے ایک پیڑ کے پاس کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا ٹوالٹ کرنے لگا اور تب ہی اس کو وہ نظر آئی وہ اس سے قریب دس قدم دور ایک پیڑ کے نیچے کھڑی تھی اس نے بتایا کہ وہ کم سے کم سات آٹھ فیٹ لمبی تھی اور اس کی شیپ بھی بہت عجیب سی تھی لیکن اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور ساڑی کی وجہ سے ہی یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے اس کا چہرہ بلکل سفید تھا لیکن اس کی آنکھیں کسی لال بلب کے جیسے چمک رہی تھی اور وہ سیدھا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان تو پکا نہیں ہے ڈر کے مارے اس کے پیر کانپنے لگے گلے سے آواز نکلنی بند ہو گئی کسی طرح وہ چلاتا ہوا وہاں سے بھاگا اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اس کے سب دوست ابھی بھی نشے میں سوئے پڑے تھے اس نے اپنے دوستوں کو اٹھانے کی کوشش بھی کی لیکن سب کے سب گہری نیند میں تھے اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کر رہا تھا اپنے دوستوں کو اٹھانے کی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست اس کو ڈربوک کہیں اور اس کا مزاک اڑائیں وہ بس چپ چاپ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اور صبح ہونے کا ویٹ کرنے لگا اکیلے جنگل سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اس نے بتایا کہ وہ رات تو جیسے تیسے بیٹھ گئی اور وہ صحیح سلامت اپنے ہوسٹل میں بھی پہنچ گیا لیکن اگلے ہی دن اس کو بری طرح الٹیاں ہونے لگیں جبکہ اس کو پہلے کبھی الٹی نہیں ہوتی تھی لیکن اس دن اس کو لگاتار آدھے گھنٹے تک الٹی ہوتی رہی اس کو لگا شاید رات میں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی طبیت خراب ہو گئی ہوگی اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس عورت کے بارے میں بتایا لیکن اس کے دوست بولے کہ وہ تو بچپن سے ہی جنگل میں گھومتے جاتے رہے ہیں انہیں تو کبھی کوئی چڑیل نہیں دکھائی تھی وہ بولے کہ وہ پکا تیرا وہم ہوگا دارو کے نیشے میں تجھے چڑیل دکھ گئی ہوگی کشی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اس نے بتایا کہ وہ پہلی بار تھا جب اس میں اس چڑیل کو دیکھا تھا لیکن وہ آخری بار نہیں تھا اس نے بتایا کہ اسے نہیں پتا وہ کیا تھی کوئی چڑیل تھی یا کوئی بھوت لیکن وہ جو کچھ بھی تھی اس دن کے بعد سے میرے پیچھے پڑ گئی ہے اگلے ہی کچھ دنوں میں میری طبیت خراب ہونے لگی تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیتا تو پیٹ خراب ہو جاتا پہلے تو مجھے لگا شاید مجھے کوئی فلو یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے لیکن بہت سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی سب ٹیسٹ نورمل آتے ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے میں اندر سے بلکل ہیلڈی محسوس کرتا تھا لیکن الٹی اور دست ہوتے رہتے تھے دیرے دیرے میں اس چڑیل کے بارے میں بھی بھول گیا تھا لیکن پھر قریب دس دن بعد وہ مجھے پھر سے دکھائی دی اس بار وہ ٹھیک ہمارے روم کی کھڑکی کے باہر کھڑی تھی اس کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی میری آواز سنکے میرا روم میٹ اٹھا تو اس نے بھی اس چڑیل کو دیکھا اس کو دیکھ کے اس کی بھی ڈر کے مارے حالت گراب ہو گئی پچھلی بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ بس میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس بار اس کے چہرے پہ سمائل تھی ایک عجیب سی ڈرابنی سمائل کچھ دیر بعد ہم دونوں نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور جلدی سے چلا کے وارڈن کو اور باقی سٹوڈنس کو وہاں بلائیا لیکن تب تک وہ چڑیل گائب ہو چکی تھی جب وارڈن کو اس بات کا پتا چلا تو وہ ہم سے کچھ پوچھنے یا مدد کرنے کے بجائے الٹا ہم پہ ہی چلانے لگا اس کو پکا یقین تھا کہ ہم پرینک کر رہے ہیں اور پھر ہمیں وارڈنگ دے کر وہ وہاں سے چلا گیا لیکن مجھے اس بات کا سکون تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس نے اس چڑیل کو دیکھا تھا میرے دوست نے بھی اس کو دیکھا تھا چڑیل کو دیکھ کے وہ بھی بہت ڈر تو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوا جیسا میرے ساتھ ہوا تھا الٹی دست وغیرہ اس رات کے بعد وہ مجھے اور بھی کئی بار دکھائی دی نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ جو بھی ہوتا وہ اس کو بھی نظر آتی تھی لیکن وہ ان کو اکیلے میں کبھی نہیں دکھتی تھی صرف تب ہی دکھتی تھی جب میں ساتھ میں ہوتا تھا میں نے پولیس میں بھی کمپلینٹ کی کہ کوئی عورت میرا پیشا کرتی ہے اگر میں اکیلہ ہوتا تو شاید پولیس والے میری بات پہ یقین بھی نہیں کرتے لیکن میرے روم میٹ اور دوسرے لوگوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے وہ ہمیں جب بھی دکھائے دیتی ہم پولیس کو بلاتے پولیس والے وہاں آنکے چیک کرتے لیکن انہیں آس پاس کوئی عورت نہیں ملتی نہ وہ عورت کبھی ہوسٹل کے سیکیورٹی کیمرہ میں ریکارڈ ہوتی تھی تین مہینوں تک ایسا ہی چلتا رہا زیادہ تر لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کچھ لوگ سلاح دیتے کہ تم جلدی سے کسی بابا یا تانترک کے پاس جاؤ لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی بیٹ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں گھر والوں نے بڑی مشکل سے مجھے یہاں اتنی دور پڑھنے کے لئے بھیجا تھا میں ان کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے دنیا بھر کے ٹیسٹ کروائے دماغ کے ایمرائی سے لے کر پیٹ کے سیٹی سکین تک لیکن سب کچھ نارمل تھا میرے دماغ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی جس کا مطلب تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں ہے میرا پیٹ بھی بلکل ٹھیک تھا لیکن پھر بھی مجھے الٹیاں ہوتی جا رہی تھی کچھ ہی بہینوں میں میرا وزن پہلے سے آدھا رہ گیا مجھے رات میں درابنے سپنے آنے لگے تھے اور یہ سب کچھ ہمیشہ رات میں ہی ہوتا تھا اب مجھے اندھیرہ ہونے سے ہی ڈر لگنے لگا میں نے رات میں باہر نکلنا بند کر دیا تھا شراب پینا بھی بند کر دیا تھا لیکن پھر ایک رات ایک شام میں اپنے کالج کے پاس کی ایک لائبریری میں پڑھنے کے لئے گیا تھا میں اکثر اس لائبریری میں پڑھنے کے لئے جائے کرتا تھا میں نے سوچا تھا کہ کچھ گھنٹے پڑھ کے اندھیرہ ہونے سے پہلے روم پہ واپس آ جاؤں گا لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھتے پڑھتے ہی میری آنکھ لگ گئی پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک میں وہیں بینچ پہ ہی سوتا رہا لائبریری کے بند ہونے کا ٹائم رات دس بجے کا تھا دس بجے لائبریری کے میریجر نے مجھے پکڑ کے ہلایا بولا اٹھ جاؤ لائبریری بند ہو رہی ہے میں ایک دم سے اٹھا تو دیکھا کی باہر اندھیرہ ہو چکا تھا شٹ لائبریری سے ہوسٹل کا راستہ قریب پندرہ بیس منٹ کا تھا مجھے پیدل پیدل ہی روم تک جانا تھا اور اس ٹائم تک راستہ بھی بلکل سنسان ہو جاتا تھا مجھے بہت ڈر لگنے لگا میرا بس چلتا تو میں وہیں اس لائبریری میں ہی رات بتا لیتا لیکن ایسا کرنا allowed نہیں تھا آخر میں میں کسی طرح حمد کر کے ہوسٹل کی طرف جانے لگا راستہ سنسان تو تھا لیکن گنیمت تھی کہ سٹریٹ لائٹس چل رہی تھی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن پہاڑوں میں لوگ جلدی گھروں میں سونے چلے جاتے ہیں اب مجھے وہاں سے چلتے ہوئے بس دس منٹی ہوئی تھی کہ پھر سے مجھے وہی احساس ہونے لگا دیکھے جانے کا احساس جیسے کوئی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ ڈر کیسا ہوتا ہے میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک پاکٹ نائف نکال لیا اس سے کچھ ہونا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اب میں راستے سے آگے بڑھی رہا تھا کہ تب ہی مجھے سائٹ سے جھاڑیوں کی بیچ سرسرانے کی آواز آئی میں نے جھٹ سے اس طرف دیکھا پہلے تو مجھے وہاں کچھ نظر نہیں آیا لیکن تب ہی میری نظر اس پیڑ کے اوپر گئی وہ اس پیڑ کے اوپر کھڑی تھی سات آٹھ فیٹ لمبی وہی ایک پرانی لال سی ساڑی پہنے ہوئے لیکن اس بار کچھ الگ تھا اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا ایک فول لال گلاب کا فول اور پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کی وہ گلاب کا فول مجھے دینا چاہ رہی ہو ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ وہی ڈھراؤنی سمائل تھی میں اسی وقت پوری طاقت سے وہاں سے بھاگنے لگا مجھے پکا یقین تھا کہ پچھلی بار کی طرح وہ میرے پیچھے بھاگ کے نہیں آئے گی لیکن نہیں میرے بھاگتے ہی وہ بھی دھڑام سے پیڑ سے نیچے کودی اور میرے پیچھے بھاگنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ شیطان چڑیل اتنی تیج کیسے بھاگ سکتی ہے اس لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایک اچھا رنر ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے کئی دنوں سے طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے وہ تیج نہیں بھاگ پا رہا تھا اور چار پانچ سیکنڈز بعد ہی اس چڑیل نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ کے اس کی ٹی شٹ کھینچ دی اس نے بتایا کہ وہ پل تھا جب اس کو اپنی آنکھوں کے آگے سیدھا موت نظر آگئی تھی چڑیل نے اس کی ٹی شٹ پکڑ کے کھینچی اور ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرا دیا نیچے گرتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس چڑیل کا خطرناک چہرہ ٹھیک اس کے چہرے کے سامنے تھا وہ چڑیل اس کے اوپر جھکے بیٹھی اور ایک خطرناک سمائل کے ساتھ بولی بہت جلد بس اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہیں دو دن بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ ہاسپٹل میں تھا اس کی کمر پہ ایسا نشان تھا جیسے کسی نے ایسٹ سے اس کی کمر جلا دی ہو وہ بھی بلکل پنجے کی شیپ میں یہ بلکل ایسا تھا جیسے کی وہ ہاتھ جس بھی چیز کا تھا وہ چیز بلکل آگ کی بنی ہو بس اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر واپس چلا جائے گا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اگلے ہی دن اس نے اپنا سارا سامان لیا اور اپنے گاؤں چلا گیا گاؤں جانے کے بعد ایک ہفتے تک سب کچھ ٹھیک رہا ایک امید جگی کہ شاید وہ چھڑال اس کے گاؤں تک نہیں آئے گی لیکن پھر ایک ہفتے بعد ایک دن صبح صبح جب وہ سو کے اٹھا تو اس کے بغل میں ایک گلاب کا فول رکھا تھا کالا جلا ہوا گلاب کا فول وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا بس یہ بولا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کچھ دنوں کے لیے وہ گھر آ گیا ہے لیکن پھر اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا دی کہ ایک عورت اس کا کئی دنوں سے پیچھا کر رہی ہے تو اس کے گھر والے اس کو ایک بابا کے پاس لے کر گئے بابا نے اس کو پاس میں بیٹھا کے اسے ساری بات پوچھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے سونگا بابا نے بتایا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے تو میں اسی دن میرے پاس آ جانا چاہیے تھا جب اس چڑیل نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا بابا نے بتایا کہ وہ ایک چڑیل ہے اور وہ کوئی اکیلی چڑیل نہیں ہے بلکہ اس کی پوری ٹولی ہے یہ چڑیلیں ہمیشہ اپنے شکار کی تلاش میں رہتی ہیں بابا نے بتایا کہ یہ چڑیل دیوالی کے ٹائم پر اپنا ایک انوشتھان کرتی ہیں جس کے لیے ان کو بلی دینی ہوتی ہے اس ٹائم پر بہت ساری چڑیلیں کچکنڈیاں وغیرہ پہاڑوں میں اکھٹا ہوتی ہیں بابا نے بتایا کہ وہ چڑیل اس کو بھی دیوالی کی رات اپنے ساتھ لے جائے گی تب تک وہ اس کا پیشا تو کرے گی لیکن اس کو مارے گی نہیں اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو اور بھی کئی باباوں مولویوں کے پاس لے کر گئے لیکن کوئی بھی اس چڑیل کو اس سے دور نہیں کر پایا اس لئے اب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بس مارا مارا گھوم رہا ہے اس چڑیل سے پیچھے چھڑوانے کے لیے اتنا کہہ کے وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگا میں نے اس کو اپنے گلے لگایا کہ کچھ ٹائم بعد وہ مرنے والا ہے ایک انسان کے لیے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کیوں اس کو پتا ہو کہ اس کی موت نزدیک ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے میں نے پہلی بار کسی انسان کو اتنا بے بس دیکھا تھا میں چاہتا تھا اس کے لیے کچھ کروں اس کی مدد کروں لیکن میں کرتا بھی تو کیا اور پھر وہ اپنی بس میں بیٹھ کے وہاں سے چلا گیا آج اس بات کو بیتے اتنے سال ہو چکے ہیں مجھے نہیں پتا وہ لڑکا آج زندہ بھی ہے یا اس چڑیل نے اس کو مار دیا آج بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی ان ڈراؤنے قصوں کی جو لوگ مجھے سنانے والے تھے جن کے بارے میں میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں آج میں جو کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی اس سے قریب تین چار مہینے بعد ہی میں نے سنی تھی تو ہوا یوں تھا کہ ایک دن شام کے سمیں ایک آدمی ہمارے آیا تھا دیکھنے میں اس کی عمر پچپن ساٹھ کے آس پاس لگ رہی تھی فیس بلکل سیریس تھا وہ بس سے اتر کے سیدھا اندر آ کے بیٹھ گیا اس کو دیکھتے ہی پتا نہیں کیوں مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دراؤنی کہانی ضرور ہوگی کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے سٹیٹ کا ہوگا میں اس کے پاس گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا میں نے اسے بتایا کہ میں اس دھابے کا مالک ہوں تو اس کے چہرے پہ تھوڑی سی خوشی نظر آئی پھر باتوں باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اس نے بتایا وہ دلی میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تھا اس کی بیٹی کا سسرال دلی میں ہے اس نے بتایا کہ وہ ہمچل کا ہی رہنے والا ہے اور ابھی اپنے گاؤں واپس جا رہا ہے میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت ساری بھوتیا کہانیاں ہوں گی سنانے کے لئے میں نے کہا اگر آپ مجھے اپنی کو ریل ہار سٹوڑی سنائیں گے تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا میری بات سننے وہ ہسنے لگا اور کہانی سنانے کو تیار ہو گیا اس نے کہا کہ ویسا تو اس نے بہت ساری بھوتوں کی کہانیاں سنی ہیں لیکن مجھے وہ ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائے گا جو خود اس کے ساتھ گھٹی تھی یہ اس کی لائف کی سب سے دراؤنی گھٹنا تھی اس نے بتایا کہ وہ ایک بجلی گھر میں کام کرتا ہے اور وہاں اس کی زیادہ تر نائٹ شفٹ ہی لگتی ہے بجلی گھر مطلب کی جہاں سے آس پاس کے گاؤں میں لائٹ چھوڑی یا بند کی جاتی ہے اس نے کھانے کے لیے ایک آمیلیٹ مانگوائی تھی بات کرتے کرتے اس کا آرڈر بھی وہاں آ گیا آمیلیٹ کھاتے کھاتے اس نے ایک گھیری سانس لی پھر اس نے بتایا کہ قریب 20 سال پہلے اس کی وائف اس کی بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے چل بسی تھی ان دنوں پہاڑوں میں اتنے ہسپٹلز نہیں ہوتے تھے اس لئے آس پاس کی عورتیں اور دائی وغیرہ گھروں میں ہی بچوں کی ڈیلیوریز کرواتی تھی بیٹی سے پہلے اس کا ایک پانچ سال کا بیٹا بھی تھا وائف کی موت کے بعد وہ بلکل اکیلا ہو گیا تھا اب گھر میں صرف وہ اس کی ماں اور ایک بیٹا بیٹی تھے اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے ہی اس کے دونوں بچوں کو پال پوچ کے بڑھا کیا تھا اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی کہ کہیں اس کی دوسری وائف بچوں کے ساتھ پورا برطاف نہ کرے لیکن اصلی کہانی یہ نہیں ہے اس نے بتایا کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں اکثر بارش اور طفان وغیرہ آتے رہتے ہیں لیکن ان کے گاؤں کے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ طفان اپنے ساتھ کچھ شیطانوں کو بھی لے کر آتے ہیں ایسے شیطان جو آپ کے پریوار کے لوگوں کی آپ کے جاننے والوں کی آواز نکال کے آپ کو فسانی کی کوشش کرتے ہیں اس لئے گاؤں کے ہر ایک گھر میں یہ رول تھا کہ طفان کے سمیں رات میں کوئی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا چاہے باہر سے کوئی بھی کتنا بھی دروازہ کھٹ کھٹائے کتنی بھی آوازیں دے اگر بائی چانس آپ کو لگتا کہ باہر واقعی میں کوئی آپ کے پریوار کا سددستے ہے تو آپ اسے کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر اس نے جواب دے دیا تو اس کا مطلب وہ کوئی انسانی ہے اور آپ دروازہ کھول سکتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی شیطان ہوا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ شیطان صرف آپ کے جاننے والوں کی آوازیں ہی نکال سکتے ہیں گاؤں کے لوگ بتاتے تھے کہ ایسا بہت سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ بچے بوڑے ان شیطانوں کا شکار بن چکے ہیں بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر توفان کے سمیں بہار سے آواز آئے تو دروازہ کھولنا تو دور اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تو ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی پوسٹنگ دور ایک گاؤں کے ایک بجلی گھر میں ہو رکھی تھی وہ چھوٹا سا گاؤں تھا اس لئے بجلی گھر بھی زیادہ بڑا نہیں تھا وہ اکیلا ہی اس میں ڈیوٹی کیا کرتا تھا اور رات میں وہیں سوتا تھا بسیں وغیرہ بھی اتنی نہیں تھی اس لئے ہفتے یا پندرہ دن میں ایک بار ہی گھر جا پاتا تھا تو ایسے ہی ایک بار سردیوں کا ٹائم تھا وہ اسی دن اپنے گھر سے واپس آیا تھا رات میں باہر تیز بارش اور دفان آیا ہوا تھا اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ان آوازوں کے بارے میں سنتا تو آیا تھا لیکن اس کا خود کبھی ان آوازوں سے یا ان شیطانوں سے سامنا نہیں ہوا تھا اس نے بتایا کہ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش باقی بارشوں سے الگ تھی بارش کی موٹی موٹی بوندیں بجلی گھر کی دیواروں سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہوں ان دنوں موبائل فونس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اس لئے اس نے ٹائم پاس کے لیے وہیں کمرے میں ہی ایک ٹی وی لگایا ہوا تھا رات کلی بارہ بجے کا ٹائم ہوگا وہ کمبل میں گھس کے سو ہی رہا تھا کہ تب ہی باہر لوہے کے دروازے پہ کسی کے ہاتھ مارنے کی آواز آئی ہاتھ مارنے کی آواز کے ساتھ اس کو اس کی بیٹی کی آواز بھی آتی سنائی دی پاپا گیٹ کھولو پاپا میں بارش میں بھیگ رہی ہوں دروازہ کھولو پاپا جلدی کرو بیٹی کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم سے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے دھیان سے سنا تو وہ بلکل اس کی بیٹی کی ہی آواز تھی بیٹی کو ایسے باہر بھیگتا سن وہ جلدی سے گیٹ کھولنے جانے لگا جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ایسے توفان میں ان آوازوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن جب آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ ان کو لے کے تھوڑا سا رسک لینے میں بھی ڈرتے ہیں اس نے بتایا کہ اب وہ مین گیٹ بس کھولنے ہی والا تھا کہ تب ہی اس نے ایک عجیب چیز نوٹس کی اس نے نوٹس کیا کہ اس کی بیٹی جو اس کو آواز دے رہی تھی اس کا ایک پیٹرن تھا وہ بار بار ایک ہی بات بولے جا رہی تھی پہلے روتی پھر دروازہ کھولنے کو بولتی پھر دروازے پہ ہاتھ مارتی بار بار ہر بار جیسے کوئی ریکارڈنگ شل رہی ہو دروازہ کھولتے کھولتے ایک دم سے اس کے قدم رک گئے اس نے سوچا کہ وہ تو آج ہی اپنے گاؤں سے آیا ہے اور اس کی بیٹی کا ایسے اتنی رات یہاں ہونا یہ بلکل اسمبھو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ تفان والا شیطان ہے یہ سمجھ آتے ہی اس کے پورے شریر میں در کی لہر دوڑ گئی آج تک اس نے ان شیطانوں کے بارے میں صرف سنا تھا لیکن آج پہلی بار اس کا ان سے سامنا ہو رہا تھا اس نے دروازہ نہیں کھولا وہ پہلی بار تھا جب اس نے وہ آوازیں سنی تھی لیکن اس رات کے بعد اکثر اسے وہ آوازیں سنائیں دینے لگیں جب بھی توفان آتا اس کو وہ آوازیں سنائیں دیتی کبھی اس کی بیٹی کی آواز میں تو کبھی بیٹے کی کئی بار تو اس کو اس کی مری ہوئی بی بی کی آواز تک سنائیں دیتی ایسا لگتا تھا جیسے وہ شیطان اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کے پریبار میں کون کون ہے اور کون کون تھا لیکن اس نے کبھی دروازہ نہیں کھولا دیرے دیرے اس کو ان آوازوں کی عادت پڑ گئی تھی جب بھی رات میں توفان آتا وہ بس چپ چاپ بستر میں گھس کے لیٹ جاتا اور ٹی وی کی آواز تیز کر لیتا کئی مہینے ایسے ہی بیٹ گئے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر ایک دن اس دن علاقے میں تیز توفان آیا ہوا تھا برف بھی بہت پڑ رہی تھی دوپہر دو تین بجے کے قریب اس کے بجلی گھر میں ایک آدمی آیا اصل میں وہ آدمی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا لیکن وہاں اپنی کسی کام سے آیا تھا سکوٹر سے لیکن اچانک تیز توفان آ جانے سے وہ وہیں راستے میں ہی فنس گیا اسی بیچ اس کو وہ بجلی گھر دکھائی دیا تو وہ اس میں چلا گیا کچھ دیر رکھنے کے لیے بجلی گھر میں جا کے اس نے اس آدمی سے ریکویسٹ کی کہ میں یہاں فنس گیا ہوں آپ مجھے کچھ گھنٹے یہاں رکھنے دو موسم ٹھیک ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس کی بات سن کے وہ بجلی گھر والا آدمی بھی راجی ہو گیا اس نے بتایا کہ وہ وہاں اکیلا ہی رہتا تھا کبھی کبار گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ جائے کرتے تھے باتیں کرنے کے لیے اس لئے جب وہ آدمی اس کے پاس آیا تو اس کو بھی کمپنی مل گئی اس دوسرے آدمی کا نام دگمبر تھا اس نے دگمبر سے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ یہیں رک جاؤ موسم ٹھیک ہونے کے بعد یہاں سے چلے جانا دگمبر کی عمر 20-25 کے آس پاس لگ رہی تھی وہ کچھ گھنٹے وہیں رکا لیکن طوفان اتنا زبردست تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کچھ ہی گھنٹوں بعد اندھیرہ ہو گیا اب ایسے اندھیرے میں تو وہ بلکل بھی باہر نہیں جا سکتا تھا اس لئے دگمبر نے اسے ریکویسٹ کی کہ آج رات اس کو وہیں رکنے دے وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جائے گا تو وہ آدمی تیار ہو گیا پھر رات میں دونوں نے کھانا کھایا اور دونوں سونے کے لئے لیٹ گئے دونوں نے آپس میں باتیں کی دگمبر نے بتایا کہ اس کی ابھی کچھ ہی مہینے پہلے نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی کا نام رکمنی تھا پھر ان دونوں نے باتیں کی اور باتیں کرتے کرتے سو گئے اب وہ دونوں سو ہی رہے تھے کہ رات میں پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں اس پہلے والے آدمی کو تو ان آوازوں کی اتنی عادت ہو رکھی تھی کہ اس کا تو ان آوازوں پہ ایک بار بھی دھیان نہیں گیا لیکن وہ دوسرا آدمی دگمبر وہ شاید ان دفانی شیطانوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا اوپر سے سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ شیطان پہلے اس بجلی گھر والے آدمی کے جاننے والے لوگوں کی آواز نکالتے تھے لیکن اس رات وہ شیطان دگمبر کی بیوی کی آواز میں مدد مانگ رہا تھا بلکل ایسے جیسے وہ اپنی جان کی بھیق مانگ رہی ہو ایسی آواز جسے سن کے کسی کا بھی دل پگھل جائے اور وہ تو اس کی بیوی تھی ظاہر تھا اپنی بیوی کی آواز سن کے دگمبر ایک دم سے پاگل ہو اٹھا دگمبر اسے گیٹ کھولنے کو کہنے لگا لیکن وہ آدمی تو سب کچھ جانتا تھا اس نے گیٹ کھولنے سے منع کر دیا اس نے دگمبر کو سمجھا ہے بھی کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے یہ شیطان ہے چھلاوا ہے لیکن دگمبر سننے کو تیار نہیں تھا وہ بولا نہیں یہ پکا اسی کی بیوی ہے وہ گھر نہیں گیا اس لئے اس کی بیوی ضرور اس کو ڈھونٹے ہوئے وہاں آگئی ہے اس آدمی نے ہر طرح سے دگمبر کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا بس گیٹ کھولنے کے لیے بھاگے جا رہا تھا اس آدمی نے اس کو پکڑ کے دبوچ بھی لیا لیکن دگمبر نے اس کے ہاتھ پہ اتنی زور سے کٹ لیا کہ اس کے دانتوں کے نشان کئی سال بعد تک بھی اس کے ہاتھ پہ دکھائی دیتے تھے دگمبر نے اس کے ہاتھ پہ کٹا تو اس نے ایک دم سے اس کو چھوڑ دیا اور ایسا کرتے ہی وہ بھاگتا ہوا گیا اور ایک جھٹکے سے لوہے کی کنڈی کھول کے گیٹ کھول دیا بجلی گھر والا آدمی پیچھے کھڑا وہ سب دیکھ رہا تھا اب دگمبر نے ایک قدم ہی گیٹ سے باہر رکھا تھا کہ تب ہی نہ جانے اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ پھر سے چلاتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اندر آ نہیں سکا کوئی چیز اس کو کھینچ کے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی یہ دیکھ کے بجلی گھر والا آدمی بھاگ کے اس گیٹ کے پاس گیا اس کو بچانے کے لیے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے گیا تھا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے وہ جلدی سے دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گیا ہوگا ایسے میں وہ اپنی جان بچانے کی سوچے گا یا اس آدمی کے جان بچانے کی سوچے گا جو خود مرنے پہ تلا تھا کیا جو بھی تھا وہ دگمبر کو بچا تو نہیں سکا لیکن اس نے بتایا کہ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر آخر ہے کون وہ شیطان آخر دیکھتا کیسا ہے اس لئے دروازہ بند کرتے کرتے اس نے ایک جھلک باہر دیکھا تو دیکھا کہ باہر کوئی ایک شیطان نہیں تھا بلکہ نہ جانے کتنے انگنت شیطان کھڑے تھے بارش کے پانی میں وہ سب کے سب ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بھی پانی کے ہی بنے ہو ان کا کوئی شریف نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ دکھ رہے تھے بہت سارے آدمی عورتیں بچے شاید وہ سب ان معصوم لوگوں کے بھوت تھے جو خود پہلے اس کا شکار ہو چکے تھے اور مرنے کے بعد وہ سب بھی اب دوسرے لوگوں کا شکار کرنے میں لگ گئے تھے یہ دیکھتے ہی اس کے تو جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی اس نے دھڑام سے گیٹ بند کیا اس نے دھڑام سے گیٹ بند کیا اور ٹیبل اٹھا کے دروازے پہ فسادی لیکن ان شیطانوں کو پتا تھا کہ وہ بھی اندر ہے وہ اس کو بھی اپنا شکار بنانا چاہتے تھے جس کے لیے وہ پہلے تو دگمبر کی آواز میں ہی اسے دروازہ کھولنے کو کہنے لگے اس نے دروازہ نہیں کھولا تو پھر اس کی بیٹی بیٹے گاؤ والوں کی آواز میں بولنے لگے پھر کچھ دیر بعد وہ جھوڑ جھوڑ سے دروازے کو پیٹنے لگے اس آدمی نے بتایا کہ اس رات تو وہ شیطان اتنی زور زور سے دروازہ پیٹ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ آنس تو دروازہ ٹوٹھی جائے گا گنیمت تھی کہ وہ گیٹ ایک بھاری لوہے کا گیٹ تھا جس کو توڑنا بہت مشکل تھا پوری رات وہ شیطان دروازہ پیٹتے رہے وہ آدمی ڈر کے مارے ایک کونے میں دبک کے بیٹھا رہا اس کو ہلنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا بہار سے دروازہ پیٹنے کے ساتھ کبھی رونے تو کبھی ہسنے کی آوازیں آتی کشی طرح پوری رات بیٹی اور صبح ہوئی صبح ہونے تک طوفان بھی شانت ہو گیا تھا پھر دن نکلتے ہی وہ سب سے پہلے گاؤں کی پولیس چوکی پہ گیا اور پولیس والوں کو ساری بات پتائی دگمبر کا سکوٹر ابھی بھی بجلی گھر میں ہی کھڑا تھا پولیس چوکی والے اس بجلی گھر کے آدمی کو پہلے سے جانتے تھے آس پاس کے علاقے میں دگمبر کی باڈی کو ڈھوننے کی کوشش کی گئی لیکن اس کی لاش کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا اس آدمی نے بتایا کہ اس گھٹنا کے بعد وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کئی دنوں تک کام پہ واپس تک نہیں گیا لیکن گھر تو چلانا ہی تھا اس لئے کچھ دنوں بعد اسے پھر سے ڈیوٹی پہ جانا پڑا کہانی بتاتے ہوئے اس نے مجھے وہ کاٹنے کا نشان بھی دکھایا جو دگمبر کے اس کے ہاتھ پہ کاٹنے سے بنا تھا نہ جانے بچارے دگمبر کے ساتھ ان شیطانوں نے کیا کیا ہوگا ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنے بڑے بوڑوں سے بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن ان کو کبھی سیریسلی نہیں لیتے شاید اس رات دگمبر اس آدمی کی بات سن لیتا تو آس جندہ ہوتا پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو میرے ڈھابے میں آئے ایک آدمی کی کہانی بتائی تھی جو کی ایک بجلی گھر میں کام کرتا تھا آپ لوگوں کو وہ کہانی بہت پسند آئی تھی آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہتی مسیدار کہانی لے کر آیا ہوں یہ کہانی کڑھی پانچ سال پہلے میں نے ایک کسٹمر کے موز سے سنی تھی تو ہوا یوں تھا کہ ایک بار ہمارے یہاں بینگلور سے آٹھ دس ڈاکٹرز کا ایک گروپ آیا تھا وہ لوگ ہمانچل میں گھومنے کے لیے آئے تھے اور آگے جاتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ڈھابے پہ رک گئے تھے اصل میں وہ لوگ ڈاکٹرز نہیں تھے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں انہوں نے کیا بتایا تھا لیکن وہ کسی طرح کے ڈاکٹر سائنٹس تھے جو وائرس سے ہونے والی بیماریوں کے اوپر ریسرچ کیا کرتے تھے ان کی بس ہمارے ڈھابے پہ آکے رکھی تو وہ لوگ بس سے اتر کے اندر آکے بیٹھ گئے انہی میں سے تھی ایک لیڈی جس کی عمر ساٹھ پیسٹھ کے آس پاس لگ رہی تھی وہ باقی ساتھ آٹھ لوگ تو ایک ساتھ ہی ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے لیکن وہ لیڈی اکیلی ایک دوسری ٹیبل پہ بیٹھی فون پہ بات کر رہی تھی شاید گھر پہ بات کر رہی ہوگی اور شاید اس کو فون پہ بات کرنا تھا اسی لئے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ یہاں کی نہیں ہے اور جو بھی ہیں بہت پڑے لکھے سمجھدار لوگ لگ رہے ہیں میں کچھ دیر اپنے کاؤنٹر پہ ہی بیٹھا اس لیڈی کو دیکھتا رہا پھر جب اس کی فون پہ بات پوری ہو گئی تو میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا مجھے ایسے یوں اچانک آتے دیکھ وہ تھوڑا سا چونک گئی لیکن پھر میں نے اس کو نمستے کہا اور بتایا کہ میں اس دھابے کا مالک ہوں تو وہ نارمل ہو گئی پھر میں اسے نارمل ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اس نے بتایا کہ وہ میڈیکل لائن میں کچھ ہے شاید کوئی اپیڈمیولوجسٹ یا ایسا ہی کچھ اور وہ اس گروپ کی سب سے سینئر ڈاکٹر ہے سچ بتاؤں تو اس کی کئی باتیں تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک تو وہ بہت سارے ٹیکنیکل ورڈز کا یوز کر رہی تھی اور دوسرا اس کی بولی بھی بہت الگ سی تھی اس نے بتایا کہ وہ لوگ اصل میں یہاں تین دن کی ایک کانفرنس کے لئے آئے تھے اور کانفرنس پوری ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایک دو دن پہاڑوں میں گھوم کے مستی کی جائے میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہیماچل میں گھومنے فرنے کی بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں آپ کو یہاں ضرور مزا آئے گا ہم کئی دیر تک ان کے کام کے بارے میں باتیں کرتے رہے اس نے بتایا کہ وہ لوگ ملیریا ایبولا جیسی تمام وائرل بیماریوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے لئے انہیں دیش کے کونے کونے میں جانا پڑتا ہے لیکن میں تو اس سے بھوتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سائنٹسٹ ڈاکٹر وغیرہ ان سب باتوں کو نہیں مانتے اس لئے میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے بھوتوں کی بات کروں گا تو یہ شاید مجھے پاگل سمجھے گی تو میں نے اسے ڈائریکٹ بھوت پریتوں کے بارے میں نہ پوچھ کے بس یہی پوچھا کہ میڈم آپ کے کیریئر میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ڈراؤنی گھٹنا ہوئی ہے یا آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے جسے دیکھ کے آپ بہت ڈر گئی ہو یا جس نے آپ کو بہت پریشان کر دیا ہو میری بات سن کے وہ چھپ ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی شاید وہ یوں سوچ رہی تھی کہ یہ بات اسے بتانی چاہیے یا نہیں پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی آپ کوئی ریپورٹر تو نہیں ہے نا میں نے کہا نہیں نہیں میں کوئی ریپورٹر ریپورٹر نہیں ہوں میں تو بس اس ڈھابے کا مالک ہوں بس مجھے انٹرسٹ ہے ان سب باتوں کے بارے میں سننے کا میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو اپنے ہی ہاں یہ سکیم بھی چلا رکھی ہے کہ جو بھی مجھے اپنے ساتھ گھٹی کوئی سچی گھٹنا بتائے گا اس کو ہماری طرف سے ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا پھر چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے وہ کچھ سوچتے ہوئے مجھ سے بولی آپ لوگ مطلب کی عام جنتہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کس طرح کی خطرناک چیزوں پر کام کرتے ہیں میں تم کو ایک گھٹنا کے بارے میں بتاؤں گی لیکن تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بارے میں تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے یہ بات کبھی بھی میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے میں نے کہا نہیں میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور ویسے بھی تھوڑی دیر بعد ہی آپ یہاں سے چلی جائیں گی اس کے بعد تو ہماری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی اس نے بتایا کہ ویسے تو وہ لوگ خطرناک وائرس اور بیماریوں پر کام کرتے ہی رہتے ہیں لیکن چھ سال پہلے ان کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوا تھا جس نے اس کو بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا اس نے بتایا کہ یہ قریب چھ سال پہلے کی بات ہے ان دنوں وہ ایک پرائیوٹ فارما کمپنی کے ساتھ وائرل اور بیکٹیریل اپیڈیمکس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی اس کے لئے ان کو الگ الگ جگہوں پر جانا ہوتا تھا جہاں وہ بیماری فیلی ہوتی تھی کئی بار ان کو دوسری کنٹریز میں بھی جانا ہوتا تھا اس نے بتایا کہ وہ جب بھی ایسی کسی جگہ پہ جاتے تو ان کا سب سے پہلا کام ہوتا تھا کہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ یہ بیماری کس وائرس سے آئی ہے یہ کوئی پرانا وائرس ہی ہے یا کوئی نیا وائرس آ گیا ہے اس نے بتایا کہ ایک بار ان کو بانگلہ دیش کے ایک گاؤں میں بلائے گیا تھا اس نے مجھے اس گاؤں کا نام تو نہیں بتایا لیکن وہ گاؤں سمدر کنارے پڑتا تھا جب وہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ گاؤں کو دوسری جگہوں سے بلکل کار دیا گیا تھا مطلب کہ اس گاؤں میں نہ تو کوئی باہر سے آ سکتا تھا اور نہ گاؤں کا کوئی آدمی گاؤں سے باہر نکل سکتا تھا حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی میں نے پہلے بھی ایسا کئی جگہوں پر ہوتے دیکھا تھا لیکن اس گاؤں میں پہنچنے پر ہم نے دیکھا کہ وہاں ملٹری کو شوٹ اٹ سائٹ کے آرڈرز دیے گئے تھے مطلب کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اگر گاؤں سے بھار جانے کی کوشش کرے تو اسے اسی وقت گولی مار دی جائے ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں جاتے ہی میری وہاں کے آپریشنس لیڈر سے اس بارے میں بحث بھی ہو گئی تھی مانتی ہوں کہ اس گاؤں کے لوگ بیمار تھے ان کو کوئی عجیب سی بیماری ہو گئی تھی لیکن گولی مار دینا یہ تو سارا سر ہیومن رائٹس والیشن تھا یہاں میں بتا دوں کہ تب تک میں ان گاؤں والوں سے ملی نہیں تھی نہ مجھے یہ پتا تھا کہ ان کو بیماری کیا ہوئی ہے وہاں کے آپریشنس لیڈر نے بتایا کہ ان کو اوپر سے آرڈرز ملے ہیں کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی باہر نہیں نکلنا چاہیے وہ گاؤں والے بیچارے گریب لوگ تھے جن میں سے زیادہ تر مشلی پکڑنے کا ہی کام کرتے تھے یہاں تک کہ وہاں میڈیا کو بھی آنے کی پرمیشن نہیں تھی پورے آپریشن کو بہت ہی گپ چپ طرح سے چلایا جا رہا تھا گاؤں کے باہر ہمارے رکنے کے لیے ٹیمپریری رومز اور لیپس بنائی گئی تھی گاؤں میں پہنچ کے ہم سب نے جلدی سے ہیزمیٹ سوٹس ڈالے اور اپنا گیر لے کر گاؤں کے اندر چلے گئے مریضوں کو دیکھنے کے لیے وہ کافی بڑا گاؤں تھا ہماری ٹیم میں چھے لوگ تھے اس لئے ہم تین تین کی دو ٹیمز میں ڈیوائیڈ ہو گئے جس سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں سے مل سکیں اب ہم گاؤں کے اندر گئے ہی تھے کہ ہمیں ایک گھر کے سامنے ایک لڑکی کھڑی دکھائے دی چودہ پندرہ سال کی عمر ہوگی اس کی وہ اپنے گھر کے سامنے ایک لکڑی کے پول جیسے کھمبے کو پکڑ کے کھڑی تھی لیکن اس کا سر پیچھے کی طرف گھوما ہوا تھا باڈی میں کوئی موومنٹ نہیں تھا میری ٹیم نے اس کو دیکھا تو ہم اس کی طرف بڑھنے لگے لیکن تب ہی وہ لڑکی زور زور سے ہلنے لگی بہت زور زور سے جیسے کی اس کو بہت تیز دورہ آ گیا ہو ہم جلدی سے اس کے پاس جانے لگے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے پاس پہنچتے وہ لڑکی ایک دم سے شانت ہو گئی مطلب کی اس کی باڈی کی سب موومنٹس ایک دم سے رک گئیں میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی ابھی نہیں مری بلکہ اس کی موت تو کئی دن پہلے ہو چکی ہے ہم اس کی باڈی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کی باڈی سڑ رہی تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا ابھی ابھی تو ہم نے اس کی باڈی میں موومنٹ دیکھا تھا وہ تو رو بھی رہی تھی ہاں اس کا اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں تھا لیکن وہ زندہ تھی ہم تینوں نے یہ دیکھا تھا بہت عجیب بات تھی اس کی باڈی سڑ کے کالی پڑ چکی تھی جیسے کوئی سڑی لاش ہو جس کو ندی سے کھینچ کے باہر نکالا گیا ہو ہم اس کی پوری باڈی کو اگزائمن کرنے لگے ہم نے نوٹس کیا کہ اس کی اپر باڈی کی حالت تو اتنی خراب نہیں تھی لیکن اس کی باڈی نیچے سے بلکل ختم ہو گئی تھی ہم نے اس کی سلوار اوپر کر کے دیکھا تو ٹانگوں میں صرف ہڈیاں بچی تھی میں نے آج تک ایسی کوئی انفیکشن نہیں دیکھی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انفیکشن نیچے سے اوپر بڑھ رہی ہے ہم تینوں ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے ہماری ٹیم میں ایک لڑکی تھی جس نے کچھ ہی ٹائم پہلے ہمیں جوائن کیا تھا یہ سب دیکھ کے وہ تو سبک سبک کے رونے لگی میں نے کسی طرح اس کو شانت کروایا اور پھر اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی سے ایک ٹیشو کا ٹکڑا کاٹا اور اپنے باکس میں رکھ لیا اور آگے بڑھ گئے اب ہم کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ ہمیں ایک گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی سنائی دی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا ہم گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ اندر ایک پوری فیملی کی لاش پڑی تھی ہس بینڈ وائف اور ان کے تین بچے لیکن وہاں بھی سب سے عجیب بات یہی تھی کہ ان سب کی موت ہوئے کئی دن بیچ چکے تھے ان سب کی لاشیں سڑ رہی تھی جبکہ ہمیں تو ابھی ابھی ان بچوں کے رونے کی آواز آئی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا ایسے کیسے ہو رہا ہے ہم نے ان باڈیز سے بھی کچھ سیمپلز کلیکٹ کر لیے آگے ہم کو دو تین اور ایسی ہی ڈیڈ باڈیز ملی جو پوری طرح سے سرد چکی تھی لیکن پھر بھی ان کے اندر مومنٹ تھا ہم سبھی سیمپلز لے کر چپ چاپ گاؤں سے باہر اپنے بیس میں پہنچ گئے بیس میں پہنچ کے ہم نے اپنے آپریشنز لیڈر کو یہ سب کچھ پتایا مجھے لگ رہا تھا وہ یہ بات سن کے چونک جائے گا لیکن وہ تو بالکل نارمل ری ایکٹ کر رہا تھا شاید وہ یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا کیا ہم نے سبھی سیمپلز کو سٹیڈی کرنا شروع کیا ڈیڈ باڈی سے جو سیمپلز ہم لے کر آئے تھے ان سے زیادہ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا میں ان کو ڈیڈ باڈیز تو بول رہی ہوں لیکن وہ باڈیز ڈیڈ نہیں تھی یہ ہمیں بات میں پتا چلا تھا اس لئے ہماری ٹیم پھر سے گاؤں میں گئی اور اس پہلے والی لڑکی کی پوری باڈی کو ہی ہم لیب میں لے آئے لیڈر نے آگے کنٹینوی کرنے سے منع کر دیا اور اس نے یہ جوب چھوڑ دی ایک اور ٹیم جو اس بیماری کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی اس ٹیم کے دو لوگوں نے اگلے کچھ دنوں میں سوسائیڈ کر لیا تھا شاید آپ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو لیکن اس کام میں ہمیں کتنی سٹریس چھیلنی پڑتی ہے یہ بس ہم ہی جانتے ہیں خیر اس باڈی کی بات کروں تو جب ہم نے اسے اگزیمن کیا تو پایا کہ اس لڑکی کے دونوں پیروں کی آرٹریس مطلب کی نسیں جن سے کھون سپلائی ہوتا ہے وہ بلوک ہو رکھی تھی اور انویسٹیگیشن پر پتہ چلا کہ نہ صرف پیروں کے نسیں بلکہ اس کی پوری باڈی کے نسیں بلوک ہو رکھی تھی جو کی بہت عجیب بات تھی ایک بارہ تیرہ سال کی لڑکی کی سب نسیں بلوک ہو جانا یہ نارمل بات نہیں تھی اس کے بعد لیب میں ایک اور باڈی لائے گئی وہ بھی ایک جوان لڑکے کی باڈی تھی مشکل سے سترہ سال عمر ہو گئی اس کی اس لڑکے کا ایک ہاتھ عجیبی طریقے سے بلکل سڑ چکا تھا اور دونوں پیر بھی سڑنا شروع ہو گئے تھے جبکہ اس کی باقی کی پوری باڈی بلکل ٹھیک تھی یہ بلکل ایسا تھا جیسے وہ جو کوئی بھی وائرس یا پیراسائٹ اس کی باڈی کو سڑا رہا تھا جب تک کی پہلے والا باڈی پارٹ پوری طرح سے سڑ نہیں جاتا مطلب کی یہ انفیکشن خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی جب وہ لڑکا لائب میں آیا تب وہ زندہ تھا لیکن خوش میں نہیں تھا ہم نے اسے ایکزیمن کرنے کے لیے اس کی باڈی کو بس ٹچ کیا ہی تھا کہ اس نے آنکھیں کھول لیں شاید وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن بولنے کے لیے جیسے ہی اس نے مو کھولا اس کے مو سے خانسی ہونے لگی اور خانسی کے ساتھ بہت سارا خون باہر نکلنے لگا ہم ایسا بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس کے ایسے کرتے ہی ہم سب ایک دم سے پیچھے ہٹے لیکن وہ لڑکا ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کر کے چھپٹنے لگا اور قریب بیس سیکنڈ چھپٹنے کے بعد وہ ایک دم سے شانت ہو گیا اس کی موت ہو گئی تھی چیزے اور برا ہونا باقی تھی اس وقت تو ہم نے یہ نوٹس نہیں کیا لیکن کچھ دے بعد ہم نے نوٹس کیا کہ اس جھپٹا جھپٹی میں ہماری ٹیم کی ایک لڑکی کا ہیزمیٹ سوٹ فٹ گیا تھا بلکہ یوں کہوں کہ اس لڑکے نے اسے فار دیا تھا اور نہ صرف اس کا ہیزمیٹ سوٹ فٹا تھا بلکہ اس لڑکی کے پیر پر اس لڑکے نے خرونچے بھی مار دی تھی جب ہمارے نئے آپریشنس لیڈر کو یہ پتا چلا کہ ہماری ٹیم کے ایک میمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ پتا چلتے ہی پورے بیس پر افرا تفری مچ گئی جلدی سے اس لڑکی کو ہیلیکاپٹر سے ائر لفٹ کروا کے ایک دوسرے کوارنٹائن کیمپ میں بھیج دیا گیا چیزیں اتنی سیکرٹ رکھی گئی تھی کہ کچھ پتا بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے یہاں تک کی ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں ملی اگر اس میں سمٹمز آنے ہوتے تو اتنے دنوں میں آ ہی جاتے لیکن کوئی کچھ پتا بھی نہیں رہا تھا بس ہمیں لگاتار یہی آرڈر دیا جا رہا تھا کہ جلدی سے یہ پتا لگائے جائے کہ اس بیماری کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے پھر قریب ڈیڑھ مہینے بعد وہ لڑکی ایک دن واپس ہمارے کیمپ میں آ گئی اس کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا اس نے بتایا کہ اس کو ڈیڑھ مہینے تک کوارنٹائن کر کے رکھا گیا تھا لیکن اس کو انفیکشن کا کوئی سمٹم نہیں آیا اس لئے اسے واپس بھیج دیا گیا اس کے پہر پہ وہ خرونچوں کے نشان بھی بلکل ٹھیک ہو گئے تھے لیکن پھر قریب دو مہینے بعد اس کی باڈی میں اپنے آپ سمٹم سانے لگے شروعات اس کے اسی پیر سے ہوئی تھی جس میں اس کو خرونچ لگی تھی راتوں رات اس کا پیر اپنے آپ سڑنے لگا جبکہ اس کی اپر باڈی بلکل ٹھیک تھی بلڈ سیمپلز ٹیسٹس وغیرہ میں بھی ایسا کچھ نکل کر نہیں آ رہا تھا تب تک ہمیں اس انفیکشن کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے تین مہینے ہو چکے تھے ہم نے بہت سارے سیمپلز انفیسٹیگیٹ کیے تھے سب وکٹمز میں ایک چیز سیم تھی کہ وہ سب کے سب کسی پیرسائٹ سے انفیکٹڈ تھے لیکن یہ پیرسائٹ کیا تھا کہاں سے آیا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا نہ ہم اس کو پروپر ڈیفائن کر پا رہے تھے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر ایک وکٹم کی باڈی میں جاتے ہی وہ پیرسائٹ اپنے آپ کو بدل لے رہا تھا ہر باڈی میں اس کے الگ سٹرینز تھے اور اب تو یہ بھی پروو ہو چکا تھا کہ یہ انفیکشن ہائیلی کنٹیجیس بھی ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا گاؤں اس بیماری نے تبہ کر دیا تھا اور ہم اس بیماری کا کوئی نام بھی نہیں رکھ پائے تھے انویسٹیگیشن کے پرپس سے ہم اسے پیرسائٹ ایکس بول رہے تھے سمٹمز آتے ہی اس لڑکی کو پھر سے کوارنٹین کر دیا گیا ہفتے بعد ہی ہماری پوری ٹیم کو بھی ڈس برس کر دیا گیا ہمیں آچانک سے بول دیا گیا کہ ریسرچ ختم کر دی گئی ہے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں میں نے پھر کبھی نہیں سنا شاید آپ کو یہ بات اتنی ڈراؤنی نہ لگے لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ پیرسائٹ کتنا خطرناک تھا میں نے آج تک اتنی خطرناک انفیکشن کبھی نہیں دیکھی اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ صرف اس کے سمٹمز آنے میں ہی دو مہینے کا وقت لگ جا رہا تھا پتہ نہیں ان کی گورنمنٹ نے کیسے وہ سب ہینڈل کیا ہوگا کیا ہوگا بھی یا شاید نہیں موسیقا Sho سب ہمارے کنم تو جاں دو مہینے کنم موسیقا موسیقا موسیقی